اسٹاپ کی قیمت لگاتے ہوئے اس بات کی گنجائش ہے کہ آدمی یہ حساب لگائے کہ اگر پورا اسٹاپ اکھتہ فروض کروں تو اس کی چاپ قیمت باردار ملے گی ایک ہوتی ہے ریٹیل پرائیس ایک ہوتی ہے ہول سیل پرائیس اور ایک ہوتی ہے یہ پورے اسٹاپ کو اکھتہ بیچنے کی پورت میں تو جب دکان کا اسٹاپ لگائے جا رہا ہو تو اس کی گنجائش ہے کہ آدمی یہ تیسری قسم کی لگائے کہ اگر پورا اسٹاپ اکھتہ بیٹھوں تو کتنے میں بیٹھے گا اس کی قیمت لگا کر اس کا تھائی قیصد نکالنا ہوگا ریٹیل پرائیس کے بھی نہیں اور جو عام ہول سیل پرائیس ہے وہ بھی نہیں بلکہ پوری مجموعی اسٹاپ البتہ احتیاط یہ ہے کہ جو عام ہول سیل پرائیس ہے وہ لگا لے گا اور اس کے حساب سے اسٹاپ کی قیمت لگا کر اور اس کی زکاة ادا کر دی تو یہ مال تجارت ہے مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جو آدمی نے بیچنے کی غرص سے خریدی ہوگی لہٰذا اگر کوئی پلات خریدا بیچنے کی غرص سے کوئی زمین خریدی کوئی مکان خریدا تو کوئی کان خریدی اس غرص سے کہ میں اس کو بیچ کے نبا کماؤں گا وہ بھی مال تجارت میں داخل ہے لہذا اگر کوئی پلات کوئی زمین کوئی مکان شروع ہی میں نیت یہ تھی کہ میں اس کو بیچوں گا خروف کروں گا تو اس کے مالیت پر زکاة واجب ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انویسمنٹ کے غرص سے پلات خرید لیتے ہیں شروع ہی میں نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو اس لئے خرید رہا ہوں کہ کسی وقت پیسے اچھے ملیں گے تو بیچوں گا اور بیچ کر اس سے نفع کماؤں گا تو اس کی مالیت پر زکاة ہیں لیکن اگر پلات اس غرص سے خریدا کہ موقع ہوگا تو اس کو بنا کر مکان بنا لیں گے موقع ہوگا تو کلائے پر چلا دیں گے موقع ہوگا کبھی بیج دیں گے کوئی ایک واضح نیت نہیں ہے بلکہ ایسے خرید کے ڈال دیا ہے اور اس میں احتمال یہ بھی ہے کہ خود بنا کر رہے ہیں احتمال یہ بھی ہے کہ کلائے پر چلایں احتمال یہ بھی ہے کہ بیج دیں تو اس صورت میں اس کے اوپر زکاة میں زکاة صرف اس صورت میں واضح ہوتی ہے جبکہ خرید کے وقت ہی اس کو دوبارہ بیچنے کی نیت ہو یہاں تک کہ اگر سنسروں کے پلات شروع میں خریدا تھا اس خیال سے کہ وہ اس پر مکان بنایں گے بعد میں کسی وقت میں نیت تبدیل ہو گئی ارادہ بڑھ گیا اور سوچا کہ اب اس کو بیچ کر اور اس کے پیسے بنایں گے تو محض نیت کے تبدیل ہونے سے فرم نہیں پڑتا جب تک آپ ایکچولی بیچ نہیں دے گے اور اس کے پیسے نہیں آ جائیں گے اس وقت تک اس کو بزاگار واجب نہیں ہو بلکہ صرف نیت کی تبدیلی سے فرق نہیں پڑتا تو ہر وہ چیز کے جو بیچنے کے غرض سے خرید کے وقت ہی بیچنے کی نیت ہو وہ مالے پیجاروں میں داتل ہے اور اس کے دھائی تیسد مالیت پر زکاة واجب اور دھائی تیسد مالیت بھی یاد رکھئے کہ مالیت ہمیشہ محتور ہوگی اس دن کی جس دن آپ زکاة کا حساب کر رہے ہیں زکاة نہ کر رہے ہیں اس دن کی مالیت محتور ہوگی یعنی آپ نے خریدہ تھا ایک پلات فرق کیجئے ایک لاکھ کا اور آج اس کی قیمت دس لاکھ ہو گئی ہے تو جب اس کی زکاة آج آپ حساب کر رہے ہیں تو آج کے دن اس کی قیمت دس لاکھ تفجی جائے گی ایک لاکھ نہیں اور اس دن قیمت نہیں بلکہ آج کی مارکٹ ویلیو جو ہے وہ اس کی اعتبار کی جائے گی تو سامان تجارت میں یہ بھی داخل ہے اسی طرح سامان تجارت میں داخل ہے کمپنیوں کے شیئر اگر فرض کیجئے کہ کسی کمپنی کے شیئر لے لیے ہوئے ہیں تو ان کی دو صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ کمپنی کے شیئر اس لیے لیے ہیں کہ ان سے نفع حاصل کرنا مقصود ہے یعنی سالانہ ہمیں ڈیویڈن ملتا رہا ہے کمپنیوں کا اور ایک صورت یہ ہے کہ اس لیے خریدے تاکہ اس کو بیچ کر شیئر کو بیچ کر کیپیٹل گیم کے لیے خریدے کہ ان کو بیچ کر ان سے زیادہ قیمت پر بیچ کر اس کا منافعہ نہیں کریں تو اگر شروعی سے بیچنے کے لیے خریدے تب تو پورے شیئر کی پوری مارکٹ ویلی اوپر دکھات ہوگی آج ایک شیئر ہے وہ آپ نے پچاس رویدہ خریدا اور اس لیے خریدہ کہ ہم اس کو جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو قیمت اس کو بیچ کر اور پھر اس کا نفع ہم حاضر کریں گے تو پچاس رویدہ کا شیئر خریدہ اور اس کے بعد جس دن آپ زکاة نکال رہے ہیں اس وقت اس کی مارکٹ ویلی پورے ساٹھ روپے ہوگی تو پورے ساٹھ روپے کا بھائی کی ساتھ پورے ساٹھ روپے کا چاریس مائٹسہ نکالنا ہوگی لیکن اگر خریدا اس غرص سے شیئر تو بھئی سالانہ ڈیویڈن آتا رہے گا مارے پاس میشنے کیریت نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس کبکنی کے شیئر ہیں اس کبکنی کے انتر کتنے احساسے جامید ہیں بیلٹنگ ماشینری کارے وغیرہ اور کتنے احساسے جو ہیں وہ نقض یا سامانے تجارت یا راو میٹیریل کی شکل میں یہ باد وقت کبکنی سے یہ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں اس صورت میں خلص کیجے کہ کسی کبکنی کے ساتھ پیشد احساسے وہ یا نقض ہیں یا سامانے تجارت ہے پروڈیوش گوڈز ہیں یا راو میٹیریل ہے وغیرہ اور چالیس پیشد احساسے بیلڈنگ ہے ماشینری ہے اور کارے وغیرہ ہیں تو بیلڈنگ ماشینری کارے وغیرہ پر زکاة لگانے نہیں رکھی یا اگر چالیس پیشد مارکٹ ویلیو میں سے چالیس پیشد نکال کر ساتھ پیشد کی زکاة آپ دے سکتے بجائے پوری ویلیو کے بسکر یہ سات پیشد سات پیشد شیئرز کی ویلیو بنی تو سات روپے میں سے آپ نے محسوس کیا کہ سات پیشد جو ہیں وہ قابل زکاة اتاتے جو ہیں وہ سات پیشد ہیں تو اس طورت میں آپ ستیس روپے کی زکاة ادا کریں گے اور باقی جو ہے وہ ناقابل زکاة اگر کسی کمپنی کا پتہ نہ جل سجے تو احتیان اس میں ہے کہ پوری مارکٹ ویلیو پر زکاة نکال دی جائے یہ طریقہ ہے شیئرز پر زکاة ادا کریں اور جو دوسرے فائنانشل اسٹرومنٹ ہوتے ہیں چاہے وہ بانڈز ہوں یا سرٹیفیکیٹ ہوں وہ جو ہیں وہ ناقابل کے حکم میں ہیں یعنی ان کے اوپر زکاة واجب ہے ان کی اصل پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر زکاة واجب ہے وہ زکاة نکالنی ہوگی اس کے حساب سے جتنے بھی تھانی اسٹرومنٹ ہوتے ہیں ان سب میں اصل اماؤنٹ کے اوپر زکاة اس کی نقد کی طرح ہیں تو یا نقد ہے یا سامان تجارت سامان تجارت میں اگر سیکٹری ہے تو اس میں سیکٹری کے اندر یا مل کے اندر جتنے تیار شدہ مال ہے اس کی ویلیو اوپر زکاة ہے جو رار مٹیریل ہے اس کے اوپر زکاة ہے باقی جو مشین بھی ہے اس کی ویلیو اوپر زکاة نہیں جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر زکاة نہیں یا اس میں جو گاریاں استعمال ہو رہی ہیں ان کے اوپر زکاة نہیں یہ سامان تجارت کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کسی کاروبار میں شرطت کا کلیے روپیہ لگایا ہوا ہے تو کسی کاروبار کا کل متناسب حصہ اس کی بلکیت ہے تو جتنا اس کا حصہ ہے اس حصے کی آج کی market value کے حساب سے اس کے اوپر زکاة پر ہوگی کہ آج جو اس کی قیمت بنتی اور جو مالیت بنتی ہے اس مالیت کا اس کو زکاة ادا کرنی ہوگی دوسرا یہ ہے کہ یہ سب جب تو اب تک یہ ہوا کہ ناکت جس میں bank balance بھی داخل ہے اور financial instruments بھی داخل ہیں اور سامان تجارت جس میں رام اٹیگر بھی داخل ہے جس produce بھی داخل ہیں جس میں جو سامان اندر process ہے وہ بھی داخل ہے اور company کے share بھی داخل ہیں یہ سامان تجارت اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو آدمی نے اپنے فروغ کرنے کے غرض سے خرید دیو جو بھی اس میں داخل ہے جب اس کا آپ نے حساب لگا لیا کہ ان کی کل مالیت اتنی بنی اس میں سے آپ قرضے منہ کر سکتے ہیں جو آپ کے ذکھنے کرتے ہیں ہاں اس سے پہلے ایک بات اور ارض کر دوں کہ جب آپ نے سٹوک کا حساب لگایا تو اس کی مالیت نکالی تو بہت سی رقمیں ایسی ہوتی ہیں دوسروں کسی کو قرض دے رکھا ہے یا سامان بیٹا ہوا ہے ادھار اور اس کی رقم ابھی آنی ہے تو وہ جو دوسروں کے ذمہ کرزے ہیں بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی آج ہی آپ اپنی مالیت میں شامل کر دیں اگرچہ شریح حکم یہ ہے کہ وہ کرزے جب تک ملے نہیں اس تک ادائی واجب نہیں ہوتی لیکن جب مل جائیں تو اگر کئی سال گذر چکے ہوں گے تو پچھے سالوں کی زکاة دینے ہوگی خذ کرو کسی کو آپ نے ایک لاکھ روپیہ قلد دے رکھ آئے اور وہ ایک لاکھ روپیہ پانچ سال کے بعد آپ کو ملا گی تو اگرچہ اس دوران آپ کے ادائی واجب تو نہیں لیکن جب پانچ سال کے بعد آپ کو ایک لاکھ روپیہ ملے گا تو پانچ سالوں کی زکاة دینی ہوگی تو اس وقت یقمش ادا کرنے بہت دشواری ہوتی ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ ہر سال کے سال اس کی ادائی بھی کر دی جایا کریں ہر سال تو جس نے آپ مالیت لگائی ہے جتنا آپ نے اندازہ لگایا ہے اس میں کردوں کی واجب وصول رقمے بھی شامل کر لیں اور شامل کرنے کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے ضم میں کتنے کردیں تو ان کردوں کو اس میں منح کر جب کردیں منح کر دیئے جو باقی رقم بچی یعنی آپ نے حساب لگایا کہ اتنا نقد ہے اتنا بینک بیلنس ہے اتنی زیور کی مالیت ہے اتنا سامان تجارت ہے اتنے شیئرز ہیں اتنے بانڈ ہیں اور اتنے دوسروں کے دنے قرضے ہیں ان کا ٹوٹل یہ ہوا اس ٹوٹل میں سے جو آپ کو قرضے دوسروں کے عدا کرنے ہیں اس کو منح کر جو باقی بچا وہ قابل زکاة آپ کا ٹوٹل ہے اس کا چالیس وحصہ یا دھائی فیشت نکال کر عدا کر لیں یہ طریقہ ہے حساب لگانے ساتھ وہ حساب لگا کر رکھ لیا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جس دن حساب لگائیں تو اتنی رقم نکال کر محفوظ کر لیں بہتر اوقات اگھتی خرط نہیں ہوتی تاکہ حساب صحیح رہے تو الگ نکال کر رکھ لیں اور وقتا مستقین میں اس کو صرف کرتے رہیں تو یہ طریقہ ہے حساب لگانے کا اس میں ایک بات قرضوں کے دن نارمل قرضے کی بات کر رہا ایک قرضے ہیں جو بڑے بڑے سرمایہ دار اس لیے لیتے ہیں تاکہ اس سے اگر اُن کے بعد دو فیکٹریہ ہیں دو مل ہیں تو قرضہ لے کر ایک تیسر مل لگا لیا تین ہیں تو قرضہ لے کر چوتہ لگا لیا ان کا حساب کتاب ایسا ہوتا ہے کہ اگر اُن کے قرضوں کو منحا کیا جائے تو ایک آدمی جو عرب پتی ہے وہ اس کے قرضوں کو منحا کیا جائے ایسے اس قسم کے قرضوں کو تو دستی یہ کہ اس کے اوپر ایک پیسہ بھی زکاة واجب نہیں ہوگی بلکہ اٹھا وہ متقیق زکاة ہوگا اس لیے کہ جتنی اس کے پاس مالیت ہے اس سے زیادہ کے بین سے قرضے لے رکھے اور وہ قرضے لے کر دوسرے دل کھڑے کر رہے تو وہ تو مجھالا فقیر مسکین ہے اس حساب سے کہ اگر قرضے منا کیے تو اس کو اور الٹا زکاة دینی چاہیے تو اس میں بھی شریعت نے فرق رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا قرضہ جو اس غرض کے لئے لیا دیا ہو اس قرضے کو آدمی نے ایسے اساسے خریدنے میں استعمال کیا جو قابل زکاة ہیں تب تو اس قرضے پر منا کریں لیکن اگر اس قرضے کو ایسے اساسے خریدنے کے لئے استعمال کیا جو نا قابل زکاة ہیں تو قرضہ بنہا نہیں ہوگا مثال سے سمجھ یہ ایک شخص نے ایک کرون روپیہ کرزہ لیا بینک سے اور ایک کرون روپیہ کرزہ لے کر اس نے ایک پلانٹ جنابت کر لیا اپنے کسی نئے کار کھانے کے لئے اب یہ پلانٹ ایک کرون روپیہ سے سجدہ یہ پلان قابل زکاة نہیں ہے مشین دے تو اس صورت میں یہ کرزہ بنہا نہیں ہوگا اس کے قابل زکاة اس میں یہ بنہا نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے اس قرضے سے روپیٹیریل خریدا اور روپیٹیریل خرید کر اس کو پروسز کرنا چاہا تو جو پہ روپیٹیریل جو ہے وہ قابل زکاة ہے لہذا اس صورت میں یہ بنہا ہوگا یہ ہے قائدہ اس تو نارول کرز جو ہم جیسے لوگ لیتے ہیں ان کے اندر تو پورا کرزہ بنہا ہوگا لیکن وہ کرزے جو اس غرض کے لئے لے جاتے ہیں بیدواری اگراز کے لئے اس میں یہ تفریق ہے کہ اگر اس سے ناقابل زکاة اس سے خریدے ہیں تو وہ منہا نہیں ہوگا اور اگر زکاة اس کے بعد آپ کے پاس یہ برہ چل گیا کہ ہمیں اتنی زکاة ہمیں ادا کرنی اب ادا کرنے کے اندر بھی میرے والد ماجد حضرت مانہ مقصی صدی اللہ تعالی سے رو فرماتے فرما دیتے کہ دیکھو بھائی اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ زکاة نکالو یہ نہیں فرمایا کہ زکاة نکالو نہ یہ فرمایا کہ زکاة پھینکو بلکہ یہ فرمایا آتو زکاة زکاة ادا کرو یعنی یہ دیکھو کہ اس جگہ پر زکاة جائے جہاں چرہن جانی چاہیے بالو سمچ نکال تو دی اب اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ صحیح مطلب پر خرچ ہو رہی ہو رہی ہو رہی دال دیا کسی کیا حوالے کر دیا بغیر یہ تحقیق کیے ہوئے کہ صحیح طریقہ پر خرچ کرے گا کیا نہیں کرے گا بشمار ادارے دنیا میں کام کر رہے اور اس میں بسا وقت اس بات لحاظ نہیں ہوتا کہ زکاة صحیح مطلب پر خرچ ہو رہی یا نہیں ہو رہی تو یہ فرمایا کہ زکاة ادا کرو یعنی مستحق کے زکاة کو ادا کرو اس کیلئے شریعت نے یہ ایک نظام بنایا ہے کہ زکاة صرف انہی اشخاص کو دی جا تکتی ہے جو ساہد نساب نہ یہاں تک کہ اگر ان کے پاس ضرورت سے زائد سامان گھر میں ایسا ہے جو ساڑھے باون تولے چادی کی مددار تک پہنچ جاتا ہے تو ابھی وہ مستحق زکاة نہیں رہی مستحق زکاة ہوا ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولے چادی کی مالیت کا کوئی سامان ضرورت سے کہ اس کو مالک بنا کر دو مالک بنا کر دو اس واسطے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ مالک بنا کر دو یعنی وہ اپنی ملکیت میں خود مختار ہو جو چاہے کرے ایسی ملکیت ہونی چاہیے کسی اسی واسطے کسی بلڈنگ کی تعمیر پر زکاة نہیں لگ کسی کی تنخواہ پر ادارے کی تنخواہ پر نہیں لگ سکتی اللہ نے یہ ایسا نظام قائم کیا ہے کہ اگر ادارے قائم کرنے کی اجازت دینی جاتی تو سب خاتی جو لوگ ختم گر ہوتا ہے کہ اداروں کے اندر تنخواہ بے جوان اور تعمیر کے اندر خرچ حضان طرح کے بل رکھے ہوئے ہیں وہ اس میں دکار کر تو اس وقت حکم یہ دیا گیا کہ نہیں غیر صاحب کو مالک بنا کر دو یہ فقیروں کا فقراء کا غریبوں کا غریبوں کا حق ہے لہذا غریبوں تک پہنچنا چاہئے نہ یہ کہ لوگ ادارتی طور پر اپنے ادارتی خراجات میں تو کھاتی کے فضل کر لہذا اس ہی کو پہنچ جاؤ اور اس بات اعتمام کرو کہ وہ اس کا مالک بنے مالک بنا کر اس کو دے دیا تو انشاءاللہ تمہاری زکاة ادا ہو آدمی کو چاہئے کہ اس کی پہلے سے سکر رکھے اور یہ اعتائے زکاة کا حقم وہ ہے جو انسان کے دل میں یہ طلب اور جستجی خود بخود پیدا کرتا ہے کہ میں اتنا پیسہ میرے پاس رکھا ہوا ہے تو صحیح وصرف کے میں خرچ کرنا ہے لہذا وہ خود تلاش کرتا ہے کہ کون کون مستعق ہیں یہ ان مستعقین کی فریس براتا ہے اور پہنچ جاتا ہے یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے آپ کے محلے میں ملنے چلنے والوں میں اس میں بھی سب سے افضل ہے کہ اپنے رشہداروں کو زکاة دینا سب زیادہ افضل ہے اور یاد رکھیں کہ سن دو رشتے ایسے ہیں جن کو زکاة نہیں دی جا سکتے ایک ولادت کا رشتہ یعنی باپ بیٹے کو بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا ایک نکاح کا رشتہ یعنی شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے باقی سارے رشتے میں زکاة دی جاتے بائی کو بہن کو چچا کو خالہ کو کو جتنے رشتے ہیں ان سب میں زکاة دی جاتے سوائے باپ بیٹے کے رشتے تھے اور نکاح کے رشتے کے نہیں شوہر بیوی کے رشتے تھے اس دو رشتوں کے علاوہ ہر جگہ زکاة بھی جاتے بلکہ ان کو زکاة دینا زیادہ ثواب ہے کہ اس میں صلح رحمی بھی ہے اور زکاة کی ادائی لیے دول سوال اس لیے پیش راروں میں دیکھ لیکن یہ ضرور دیکھ لو کہ وہ غستریک زکاة ہوں اور صاحب نساب نہ ہو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوہ دیوہ کو دینی چاہیے بیش اچھی بات ہے اگر دیوہ غستریک زکاة ہے تو بڑی اچھی بات ہے اس کی دو لیکن یہ دیکھ کر دو کہ وہ غستریک زکاة ہے اگر یتیم ہے مگر غستریک زکاة نہیں صاحب اور حساب ہے تو باوجود یتیم ہونے کے اس کو زکاة نہیں دی جاتے ان احکام کو مدد نظر رکھتے ہوئے زکاة نکالنی چاہیے اب تھوڑی سی گسترگو مختصر میں یاد کرتوں کہ کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں سرکاری سطح پر زکاة کا نظام قائب ہے اور اس کی علیہ سے بہت مالیاتی اداروں سے زکاة وصول کی جاتی ہے کمپنیاں اپنی جگہ پر ایکس زکاة کاٹتی ہیں اس کا کچھ حکم میں یاد کرتوں جہاں تک بینکوں کا تعلق ہے بینکوں اور مالیاتی اداروں کا وہاں سے زکاة جو کٹتی ہے تو وہ زکاة اس سے ادا ہو جاتی ہے دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ آدمی کے لئے احتیاط یہ ہے کہ جب یکم رمضان آنے والا ہو جبکہ زکاة کٹی جاتی ہے تو پہلے سے اس کی دل میں نیت بھی کر لیں تو پہلے زکاة کٹے گی میں اس کو زکاة کے مدوے استعمال کر رہا ہوں یہ کر لیں تو اس سے اس کی زکاة ادا ہو جاتی ہے دوبارہ نکالنے کی ضرورت نہیں اس میں اگر فرض کرو بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت تصرف سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب ہماری فران رقم پر سال گزرا نہیں اور پوری رقم پر زکاة گز گئی تو میں پہلے یارف کر چکا ہوں کہ ہر رقم پر سال گزر نہ ضرور نہیں ہوتا اگر آپ صاحب ہیں تو ایک جن پہلے جو رقم آئی ہے اس کے اوپر زکاة کٹی وہ صحیح گئی اب بتا ایک بات ہوتی ہے کہ کسی آدمی کا سارا احساس بینکی میں اور کچھ ہی نہیں اور قرضے اس پر ہیں تو اس صورت میں بینک زکاة کٹ لیتا ہے اور قرضے اپنے سے منحا ہوتے نہیں تو زیادہ کٹ جاتے تو اس کا ایک طریقہ پہ یہ ہے کہ آدمی وہ وقت آنے سے پہلے اپنے رقم یا تو نکال لے یا کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈال دے بلکہ میں تو یہ رقم میں منتقل اس کو کر دیا جائے تو پھر وہاں نہیں کٹے گی اور آدمی اپنے طور پر جس طرح اور اساسوں کی زکاة ادا کرتا ہے اس کی لیتا کر دے یا اس کو بینک کو لکھ کر دے دے کہ میں صاحب نساب نہیں ہوں اور صاحب نساب نہ ہونے کی وجہ سے در اوپر ان شیئرز وغیرہ کا ہے کہ کمپنی کے شیئرز تو اس کی جات نے دیئے ہوئے ہیں تو وہاں کمپنی جو ہے جب ڈیویڈن تقسیم کرتی ہے تو اس وقت وہ زکاة اس میں سے منحہ کر لیتی ہے لیکن وہ زکاة جو منحہ کی جاتی ہے وہ عام طور صرف فیس شیئرز کی جو اصل ویلیو ہے اس کے اوپر کی جاتی ہے حالان کہ سرعان زکاة واجب ہے مارکٹ ویلیو پر لہذا جتنا فیس ویلیو پر زکاة کٹ لی گئی وہ تو ادا ہو گئی لیکن جو مارکٹ ویلیو اور فیس ویلیو کے رمیان جو فرق ہے اس کی زکاة آپ کو الیک سے نکال نہیں ہوگی مثل سن کہ ایک شیئر جو ہے اس کی فیس ویلیو پٹاس روپے تھی اور مارکٹ ویلیو ساٹ روپے ہے تو کمپنی والوں نے پٹاس روپے کی زکاة روپے موعدہ ہوگی لیکن کیونکہ مارکٹ ویلیو ساٹ روپے ہے لہذا دس روپے کی زکاة آپ کو الیک سے نکال نہیں چاہی یہی معاملہ کمپنیوں میں ہے یہی اینایٹی یونٹس وغیرہ میں بھی سب میں یہی سورتحال جہاں جہاں فیس ویلیو پر زکاة کرتی ہے تو مارکٹ ویلیو کا حساب کر کہ اس کا فرق ادا کرنا ضروری ہے یہ زکاة کے لئے شرعن کوئی تاریخ مقرر نہیں نہ کوئی زمانہ مقرر ہے کہ اس زمانے میں یا اس تاریخ میں زکاة ادا کی جائے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی زکاة کی تاریخ جدہ ہوتی ہے شرعن اصل زکاة کی تاریخ وہ ہے جس میں آدمی پہلی بار صاحب نصاب بنا پہلی بار جو صاحب نصاب بنا جس تاریخ میں وہ اس کی زکاة کی تاریخ ہوگئی ایک شخص یکم مہارم الحرام کو پہلی بار صاحب نصاب بنا تو اس کی طرف زکاة کی تاریخ ہوگئی یکم مہارم الحرام اب آئندہ ہر سال یکم مہارم بار حرام کو زکاة کا حساب کرنا چاہیے لیکن اکثر و بیستر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یاد نہیں رہتی کہ ہم کس تاریخ میں سب سے پہلے صاحب حساب بنیتے ہیں اس لئے مجبوری یہ ہے اس مجبوری کے حالت میں کوئی تاریخ ایسی جس میں اس کے لئے حساب کرنا اب لوگ رمضان میں اس لئے کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر فریضے کا ثواب اور اس کی ادائیگی کا ثواب ستر گناہ ملتا ہے تو زکاة کا ثواب بھی ستر گناہ ملتا ہے لیکن محض اس وجہ سے اگر کسی کو اپنے سائد حساب ہونے کی تاریخ معلوم ہے تو محض اس وجہ سے وہ رمضان کی طرف خنتقل نہیں ہو سکتا اس کو اپنا جو تاریخ ہے اسی کے حساب کرنا چاہیے حساب اس دن کرنا چاہیے ادائیگی کہ میں ثواہ سوہ کر ادا کرنا جو بزیعہ رمضان ادا کر دیں لیکن وہ تاریخ محض ہے اگر نہیں رات ہے تو پھر مجبوری ہے تو رمضان کی تاریخ مقرر کر لے تو اس کی بجائش ہے اس میں احتیاط کرے زیادہ ادا کر دیں تاکہ اگر دن کا فرق رہ گیا ہے تو اس دنوں کا تاریخ مقرر کرنی چاہیے ہر سال اس تاریخ میں دیکھے کہ میں پاس کیا اصاف موجود ہے اور جو اس تاریخ کی لگائے اس تاک کی قیمت لگانی ہے تو اس تاریخ کی لگائے اور ہمیشہ ہر سال وہی تاریخ ہونی چاہیے یہ چند بنیادی طور پر جو معلومات تھی وہ میں نے عارض کر دی اب اگر آپ سوال رکھتے ہوں تو باتیں پوچھنے کیوں تو اچھال لگ مقرر زکاة وہ قمری سال کے حساب سے ہوتی تاریخ کوئی چاند ہی مقرر کرنی چاہیے سوال کی پرشیاں دی گئی ہیں تو بہتر ہوں پرشی پر سوال دے دیں اور اس پر اپنا قطع اپنا نمبر یا نمبر کی دیں اس لیے سارے سوال کے دواب تو یہاں سے ہم سوال سوال رکھتا ہوں ہم ترخواست کرتا ہوں آج جی سوال ہوتا ہے تو خانے پرانے والے خجار نمبر اس دی دی سوال کھ 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 سوال 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 بہت سوال کوشش کرتا ہوں کہ سب جوابات ایک ساتھ پوچھا کہ کئی مفتوراک اپنے خوابن کو کہتی ہیں کہ میری زکاة ادا کرنے کیونکہ میرے پاس زکاة ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں ایسی صورت میں زکاة ادا ہوگی یا نہیں یہ سمجھ لیجئے کہ زکاة کا خود ذمہ دار ہے اس طرح ہر آدمی نماز کا خود ذمہ دار ہے اسی طرح زکاة کا بھی خود ذمہ دار ہے جس طرح شہر کی نماز پڑھنے سے بیوی کی زکاة نماز نہیں ہوتی اسی طرح شہر کے زکاة شہر کے ذمہ زکاة ادا کرنا دیوی کی نہیں ہے دیوی کی زکاة ادا کرنا اس کے ذمہ نہیں ہے اگر دیوی خود صاحب نصاب ہے تو زکاة ادا کرنا اسی کے ذمہ فرض ہے صاحب نصاب اگر ہے تو یہ کہنا کہ میرے پاس زکاة ادا کرنے کے پیسے نہیں ہے یہ بات اسے درست نہیں کہ اگر پیسے نہ ہوتے تو زکاة واجبی کیوں ہوتی اگر فرض کیجئے کہ باباکار ایسا ہوتا ہے کہ زیور ہوتا ہے اور زیور کی وجہ سے وہ شاہبِ نساب بن جاتی ہے اس کے ذکرے زکادہ کرنا واجب ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اگر الگ سے پیسے نہیں ہیں تو وہ اپنے زیور سے زکادہ دا کریں لیکن اگر شوہر کچھ دلی سے اس کی اترخواست قبول کر لے اور کہا کہ ٹھیک ہے وہ شوہر سے کہے اچھا آواز کو آجائے گی نا انشاءاللہ اگر وہ شوہر بیوی شوہر سے کہے کہ بھی میرے زکادہ دا کر دو اور شوہر خوش دلی سے آدھا کر دے تو آدھا ہو جائیں یہ لکھا ہے کہ بہت سے مالدار جن کے علاقوں میں سیکنوں غریب ہیں مگر وہ زکاة اپنی برادری کی انجمن میں دیتے ہیں اور انجمن قبلستان کی زمین شادی حال حیلہ تملیق یا کسی طریقے تخت کرتی ہے اور غریب آنکھ ان لوگوں کو ایک دیت کے نورتی مجسر نہیں میں نے کہا اس کا جواب کہ غریب جو سکھائے ساہر میرے سال ہے اس کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے کوئی بھی ایسا کام جس میں تعمیر ہو یا قبلستان وقت کرنا ہو یا تعمیر مسجد ہو یہ اس کے اوپر سرسنے کی جاتی ہے اور یہ جو تملیق کا حیلہ آنکھ دور سے کیا جاتا ہے کہ کسی کو دے دیا اور اسے کہ آگر اس پر خرچ کر دو وہ بھی انچارہ جانتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کھیل ہو رہا ہے اور حقیقت میں مجھے ایک پیشے کبھی اختیار نہیں ہے تو یہ محض ہیلا ہے اس کی وجہ سے تو ان حکم میں تبدیل ہی نہیں آتی ہے آج کل ادارے زکاة اور دیگر عطیات جمع کرنے کے لئے بیٹ بہا سرمایہ پبلیسٹی پر خط کر دیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے پبلیسٹی کے اوپر زکاة کی رقم کرنا خط کرنا ضرورت نہیں قرآن مجید میں زکاة کے آن مساری بیان ہوئے ہیں ہمارے ہاں زکاة جمع کرنے والے اداروں کا رواد ہے ان اداروں میں جمع بھی تبلیف فیصل زکاة ہوتی ہے ادارے اپنے اخراجات اور پبلیسٹی وغیرہ کے لئے زکاة کی تبلیغ کراتے ہیں کیا غیر ضرور اخراجات مثلا اداروں کے لئے اداریوں کے خریداری اور پبلیسٹی وغیرہ کے لئے زکاة کی تبلیغ جائز ہے پہلے احدث سے کہوں کہ یہ جائز نہیں اس طرح احدث امریک کی توی سوالیں ہمیں ایک ہی جیسے ہیں قرآن مجید اور حدیث کی تفاتیل میں زکاة کی افادیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے معاصلے میں غربت کا خاتمہ ہوتا ہے زکاة لینے والا چب سے اس سال اگر زکاة لیتا ہے تو اگر اس سال زکاة دینے کے قابل ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں مداریف وغیرہ کے لئے رداروں کی وجہ سے زکاة کا یہ بہترین مسئلہ تقریباً ختم ہو کر رہ گئے جاتے ہیں مطاریف زکاة لے جاتے ہیں حق تو یہ ہے کہ زکاة مسجد پر لگانے کے لئے تبلیغ کرا لی جاتی ہے اب وہ غریب جو سارا سال زکاة کی آس میں اپنے بچیوں کے شادیاں اور دیگر ان کو دلتماں میں رکھتے ہیں کوشیاں کریں تر ایس کے جواب بھی جن اداروں میں صحیح طریقے سے زکاة خرچ کرنے کا شریح طور کا اصلاح موجود نہیں ہے ان سے زکاة نہ دینی چاہیے بلکہ غریب مالک بنا کر زکاة دینی چاہیے البتہ کسی ادارے میں اگر باقاعدہ شریح طریقے پر ادرام موجود ہے تو ظاہر ہے کہ جس طرح اور فقرہ حق دار ہیں اسی طرح وہ طلبہ جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ بیچارے غریب ہیں تو وہ اور زیادہ حق دار ہیں کیونکہ دین کی تعلیم کے لئے دین کی تعلیم کے لئے وہ کو تیار کرنا ہے اس واضح میں جہاں اس واضح میں موجود ہو تو وہاں بے کھٹک زکاة دے سکتے ہیں ایک تاجر کے زکاة پچاس لاکھ روپے بنتی ہے اس نے دھائیمن آٹے کی بوری مگائی ہے اور اس میں پچاس لاکھ روپے آٹے کے بین بیچ میں اس طرح گال دی کہ وہاں سے پتہ نہ چلے کسے روپے ہیں بلکہ آٹے کی بوری نظر آئی پھر ایک غریب مشکین کو بلا کر کہا تم اس کے مالک ہو اس کو لے جاؤ تاجر نے کہا بہت ماری ہے کیسے لے جاؤں تو اس سے تاجر نے کہا مجھے یہ بوری دہ ہزار میں دیکھوں یہ خودین سوال ہے سال گھرنے کے بعد اس تاریخ کو زکاة دادا کرنی ہے اس کو نساب سے کم مال ہے تو کیا زکاة دادا کرنی ہے یا نہیں اگر سال کی وہی جو تاریخ میں نے ارز کیا ہے جس وہ تاریخ زکاة کا عصاب کرنے کی ہے اس تاریخ میں عصاب نہیں ہے تو پھر زکاة کی واضح ہے ضرورت سے زائد مار کی کیا تاریخ ہے کیونکہ یہ ضروریات ہرے کی مختلف ہوگی ہے ضرورت سے زائد سے مراد یہ ہے کہ جو گھر کا جو انسان کے اپنے کھانے پینے کی ضروریات میں استعمال ہوتا ہے اس کی پیننے کے کپڑے ہیں اس کے گھر کا احساسہ ہے جو اس کے گھر میں استعمال ہوتا رہتا ہے تو ہرے آدمی کی ضروریات بے شک مختلف ہوتی ہیں بعض لوگ ایسے ہیں کہ دن کے پاس مہمان بہت آتے ہیں تو ان کے لیے احساسہ زیادہ چاہیے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے ان کو سا یعنی کبھی خرچ کرنے کی استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ایسا سامان جو ہے وہ ضرورت سے زائد کرتے جائے کی تیلیویزن یقینہ جو لوگ سیکھتری لگاتے ہیں اس میں ایک کروڑ اپنا اپنا تین کروڑ بینک سے لے کر لگاتا ہے آئے ایک شکل زکاہت پر رہے ہیں ابھی میں جواب دیکھوں مامونس کا تصیل کے ساتھ بات جدید زہن رکھنے والے علماء کہتے ہیں کہ فریکٹری کے بعد مشیندی پر بھی زکاہت ہے یہ تو بات صحیح نہیں ہے مشیندی پر تو زکاہت نہیں ہے لیکن وہ جو میں نے عرض کیا کہ جو کرزے کی بنہائی کا جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طریقہ پر اگر عمل کیا جائے تو یہ مشیندی پر زکاہت لگانے کی ضرورت نہیں ہسپتالوں کی تعمیر اسی طرح مدارس کی تعمیر پر اگر زکاہت خرچ کرنا چاہیں تو خیئی طریقہ جائے حقیقت میں تو تعمیر کے اوپر زکاہت کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی لیکن گویا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ملے تملیق میں نے بتایا ہے جس طرح کا حیلہ کیا جاتا ہے کہ جس میں دونوں جانتے ہیں کہ حقیقت میں تملیق نہیں ہے تو وہ تو کسی طرح بھی مرتبت نہیں لیکن وہ تعمیر کی جا رہی ہے واقعا ان کو وہ رقم دے دی گئے اور کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے اتعمال ہوگی ہمارے ہی مطلب میں اتعمال ہوگی تو پھر وہ اپنے طور پر اس تعمیر کے لئے دے دیں تو پھر اس کی وجہائش ہے اور سوالہ جہاں زکاہت کے علاوہ بھی ہیں تو کیونکہ موضوع آج کا زکاہت ہے لہذا میں ان کو چھوڑ رہا ہوں کھانا پھکا کر دے جارہا ہے زکاہت میں ہو سکتا ہے جہاں ہو سکتا ہے کھانا پھکا کر اگر مستقین زکاہت ہے تو دے سکتا ہے کتابوں کی اشعاط میں زکاہت کے رقم لگ سکتی ہے یا نہیں تو کتابوں کی اشعاط نہیں لگ سکتی البتہ وہ کتابیں ہیں اگر مستقین کے زکاہت کو مالک بنا کر دی جائیں گے تو اس سے زکاہت کا ہوگی ایک شخص نے مکام دس سال پہلے بنایا اور لاغت ایک لاکھ آئی جو اس وقت جاری سرمائے میں سے حضہ دی جائیں آج اس مکام کی مارکت دیمت پچاس لاکھ ہو گئی ہے مکام ذاتی رہائط کا ہے کیا زکاہت کے حساب جوہت اس اضافی مارکت والیو کو موجودہ سرمائے سے منحہ کرنے کی اجازت ہے نہیں موجودہ سرمائے سے منحہ کرنے کا سوال کوئی نہیں لیکن کیونکہ وہ ذاتی رہائط کا مکام ہے لہذا اس پر زکاہت والی ان کی کنسرم ریٹ نہ ہو یعنی ایک انکومن آئیٹم ہو اور اس کے ریٹ اپنے سوابتیر کے مطابق اور ایک مخصوص نفع رکھ کر بیشنا چاہیں لیکن ابھی تک دکا نہیں یا معمولی دکا اس کے بعد نہیں دکا اس کی قیمت کا تعلیم کس طرح کریں اس کا تعلق تو اپنے میں تجربے سے تجربے سے یہ سمجھیں انسان کے ساتھ احتیاط کے ساتھ اس کی ایک تخمینی اور اندازے سے اس کی قیمت لگائیں کہ یہ سامان جب بکھے گا تو ہمیں امید ہے کہ اتنے پیسے سے ملے گے تو اس کے ساتھ سوڑے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کئی سال سے پڑی ہیں بظاہر سہتمند حالت میں ہیں لیکن کچھ نے کی قلطورت نظر نہیں آتی اس کا قیمت کی سرکیہ ہے ایک بات یہ بھی سمجھ دیجئے کہ زکاة میں خود وہ چیز بھی دی جا سکتی ہے جس پر زکاة آئے گا کچھ سامانے تجارت جو ہے ضرور نہیں کہ اس کے نخض روپیا ہی دیا جائے بلکہ وہ سامانے تجارت جس کی زکاة نکالی جا رہی ہے اسی سامانے تجارت کا کچھ حصہ چیلیس ماہ حصہ وہ بھی زکاة میں دیا تکتے ہیں اور اگر وہ ایسی چیز ہے جو عام استعمال کی نہیں ہے بجارہ فقیر لے کر اس کو کچھ کرے گا نہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ قیمت لگائی جائے لیکن قیمت کچھ ہی طرح لگائی جائے گی کہ ادازے اور تخمینے سے جو اپنے انصاف کے ساتھ قیمت بنتی ہو وہ اس کی لگائی جائے اس سے باہر خریدا ہے اور ابھی ہاتھ میں نہیں آیا وہ جب کھوٹ ہوگا تو اس پر خچ ہوگا تب پھر ہاتھ میں آئے گا اس کا تائیم کی سر رکھیا جائے اس میں قائدہ یہ ہے کہ اگر وہ سامان آپ کی ملکیت میں آ چکا ہے چاہے ابھی تک قبضے میں نہیں آیا تب تو سامان کی قیمت لگائی ہے لیکن اگر وہ آپ کی ملکیت میں ابھی نہیں آیا تو جتنے پیسے آپ نے اس میں لگائے ہیں صرف اس پر دکات واجب ہوگی فرض کیجئے کہ ایک سامان امپورٹ کیا اور وہ آپ کی ملکیت میں آ گیا اگر چاہے ابھی راستے میں تو اس کی سامان کی قیمت لگائی ہے لیکن اگر فرض کیجئے کہ ابھی وہ آپ کی ملکیت ہی بھی نہیں آیا سودہ ہی مکمل نہیں ہوا تو اس میں اگر فرض کیجئے آپ نے کوئی ایل سی کھولیا اور اس ایل سی کے اندر کوئی مارجد دیا ہے تو جتنا دیا ہے وہ تو اسی حد تک واجب ہوگی اس سے زیادہ لائے رہی اللہ لکھا ہے کہ ہمارے کچھ دلتوں کا نقطہ نظر تشمی اور افغانستان کے مدارس کے بارے میں یہ ہے کہ ان علاقوں کے مدارس میں باوجد ایک استقاق ہے لیکن زکاق نہ دی جائے کیونکہ یہ مدارس والے یہ زکاق کے رقم جہاد میں دے لیتے ہیں اور اس طرح تحشت گرد ہم بنتے ہیں براہ مربانی علاقوں کے مدارس کے حوالے سے اگر وہ زکاق میں صحیح دقا پر استعمال کرنے کا اطمام کرتے ہیں تو ان کو نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں میں زکاق انگلیزی تاریخ کے حساب سے ادا کرتا ہوں شروع سے اپنا کمری تاریخ سے تایون کیسے کروں اس میں یہ ہے کہ آپ کو تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کر لیں اور پیچھے جو سمسی تاریخ سے زکاق ادا کرتے آئے ہیں تو ہر سال جو دنوں کا فرق بڑتا ہے 2.6 ہے 2.6 کے حساب کریں 2.6 کا بڑتا ہے تاکہ بڑت 2.6 اضافہ 0.1 کا بڑت 0.5 سے دے دی نا پہلے 2.6 سے حساب کریں 2.5 کے بڑت 2.5 کے بڑت 2.6 سے حساب کریں انہوں نے حساب لگایا ہے دنوں کا تو اس کی حساب دے لیں اور آئے دقا پر تاریخ کا تاریخ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ انگلیز تاریخ سے زکاق ادا کرتے ہیں انہیں تیس سال کے بعد ایک سال کی پوری زکاق ادا کرنی ہوگی ایک سال وہ ایک سال ایک سال بڑتا دیا بھی ہے کہ 2.5 سے دی نا پہلے اس لئے کہ لیکن آئے دا امریکہ تمام کریں سونے کے زیور میں خوط اور نگیرے کے تیمت اور وقت سامل ہوتا ہے کیا زیور کی ریالیزیشن ویلیوبل زکاق ہوگی یہ پر خوط وغیرہ کی تیمت جو ہماری زیور ہے اس میں سے نگوں کی قیمت بھی نکالی جا سکتی ہے مینہ کاری جو میک اس کے اوپر اس کی قیمت بھی نکالی جا سکتی ہے اور خوط وغیرہ کی بھی جو پیور سونا ہے سونا ہے اس کی قیمت بھی نکالی جا سکتی ہے بعض علماء نے شیئرز کے کام کو جائز کرا نہیں دیا کیونکہ شیئرز کی بنیاد سرود پر ہے سکتی بڑی شک وہیر آئی ہے آپ نے شیئرز کے کام کو صحیح کرا دیا کیا یہ کاروبار جائز ہے یہ تقلق موجودہ موجود سے نہیں ہے لیکن اس کے اوپر مستقل ایک تقریر ہے جو اُبڑی میں چھپ گئی ہے شیئرز کے خریدوں پر ہو کہ شریف مسائل وہ پڑھ لیجے تو اس سے وہ تفصیلواد ہو جائے سیب ایک آنٹ پر بھی شرود ہے اور آپ نے اس ایک آنٹ جو صحیح قرار دیا میں نے صحیح قرار نہیں دیا میں نے کہا کہ شرود ایک آنٹ میں نہیں رکھنا چاہیے قررنٹ ایک آنٹ میں رکھنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ کوشت میں سے قرض لے کر فرقہ کائد بتا ہے تو اس کو ذکات دینے ہوگی کیا سوڈی کاروبار میں ذکات ہے جو قرض قرض جو لے کر فرقہ کائد بتا ہے مرحلے میں یہ ساہب کوئی بات نہیں سمجھے میری میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو زکاة ہوگی میں نے کہا تھا کہ جو قرض لیا ہے بینک سے اس قرض کو قابل زکاة اثاثوں سے منحہ نہیں کیا جائے گا جہاد میں باطل سے بکھرے پیکار مجاہدین کو زکاة دی جا سکتی ہے جبکہ وہ جہاد میں لگے ہوئے ہوں اور ان کو زکاة کا ایک مستقل بطرف ہے زکاة کے رقم نکال کر کیونکہ یکمشت ادا نہیں کرتے اس لئے زکاة پیبل اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر رہتے ہیں اس طرح رقم فرد وقت میں بہتر فرد وقت میں ادا کی جاتی ہے اور مکمل ادا ہونے تک کاروباروں میں رقم لگے رہتی ہے یہ صورت جائز ہے زکاة پیبل اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر رہتے ہیں میں سمجھا نہیں اس کا مطلب کن صاحب کا سوال ہے زکاة کے رقم زکاة پیبل اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر رہتے ہیں کوئی صاحب ہیں جنہوں نے سوال کیا لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلدی سے جلدی آرام ہو جائے بہتر ہے ایک سزایت گاڑیوں کا چابق میں زکاة ہے یا نہیں اگر ایک سزایت گاڑیاں استعمالی کے لیے ہیں تو ان پر زکاة نہیں ہے لیکن اگر کوئی گاڑی بیجنے کی غرض سے خریدی ہو دلی میں بغاد کر تکاؤں تو پھر کراہ پر دیئے ہوئے گھر پر زکاة ہے یا نہیں میں دلی میں بغاد کر تکاؤں کہ کراہ پر اگر گھر دیا ہوا ہے تو اس کی مالیت پر زکاة نہیں ہے جب کراہ آئے گا تو کراہ جو ہے وہ آپ کے نقد رقم میں شامل ہو کر اس میں جتنا کچھ سال کے آن سے زکاة ہو گئے گا اس لوگ پر زکاة والی ہو گئے اگر کوئی شخص قرض مانگے احتمال یہ ہے کہ قرض واپس نہیں کرے گا تو اس کو قرض کہہ کر مگر دل میں زکاة چینیم کر لے تو زکاة اگر ہو جائے گی یا نہیں یہ اچھا سوال کیا گزی نے عمالی سوال ہے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ قرض مانگتے ہیں اور پتہ ہے کہ یہ بھیدہ جائے گا نہیں واپس لیکن اس کو اگر ایسا تھوڑا سا درمدے کرنے کے لئے قرض قلب استعمال کر لیتے ہیں دل میں نیت زکاة کی ہوتی ہے تو اس طرح بھی زکاة اگر ہو جاتی ہے یعنی قرض کہہ کر دی لیکن دل میں پھروئی سے نیتی کہ زکاة دی رہا ہو اور اگر یہ واپس لائے گا تو میں لوں گا نہیں واپس میں کہہ دوں گا تو اب اپنی باپ رکھو ایشو بھی زکاة رہا ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا بینٹ زکاة کاٹے تو ادا ہو جاتی مگر ہمیں اس کا مصرف پتہ نہیں اور اگر بینٹ صحیح مصرف میں نہ لگائے جس کا ہمیں علم نہیں تو ہمارے زکاة ہمارے دن پر تو نہیں رہ جائے گی جواب یہ ہے کہ حکومت جو زکاة وصول کرتی ہے تو حکومت کو دیتے ہی آپ کی زکاة ادا ہو جاتی ہے اب یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ صحیح مصرف پر خلچ کرے اگر صحیح مصرف پر خلچ کرے گی تو اس کی ذکاة ادا ہو گی اگر صحیح مصرف پر خلچ کرے گی وہ گنہگار ہو گی لیکن آپ کی زکاة ادا ہو گی کہ کسی خاتون نے انگلزی میں سوال لکھا ہے کہ ایک خاتون ہے جنہوں کو اپنے گھر میں ان کے پاس زیور ہے لیکن وہ ہمیشہ شمسی تاریخ سے تقامدہ کرتی رہی ہیں تو اب وہ کیسے ان کو اسلامی تاریخ یاد نہیں ہے تو وہ کیسے کریں تو پر جواب اس کا ہو چکا کہ خلچ تاریخ سے 2.6 کے لاتے زکاة ادا کر دیں اور آئین جان تو میری تاریخ مضیم کر دیں کمی پرسن وانس تو چیندی ڈیٹ اف زکاة کمی دوئیٹ او نوٹ کوئی شخص میں زکاة کی تاریخ بدلنے جاتا ہے تو میں نے کہا پہلے ہی کہ اصل زکاة کی تاریخ وہ ہے کہ پہلی بار صاحب رساپ بنا لیکن اس کے بعد جب ایک تاریخ بنانی تو وہ آئین تا وہی تاریخ اس کو رکھنی چاہیے اس کے سوا کوئی نہیں کیا پرابیڈ فنڈ لون جو کہ کپنی سے لیا ہو اس کو بھی قرض میں شمار ہوگا وہ کیونکہ اپنا ہی قرض ہے پرابیڈ فنڈ سے اگر لون لیا ہے تو اپنا ہی روپیہ ہے تو اس وقتے وہ قرضوں میں منحہ نہیں ہوگا میں نے اپنے ملازم کو شادی کی مد میں پتی ہزار روپے دیئے یہ کہہ کر دس ہزار روپے تمہارے باقی قرض ہے جو تم کو واپس کرنا ہے تاکہ اس رقم کو بعد میں کسی اور وہ زکاة کی مد میں لے دوں کیا میرا یہ صحیح ہے صحیح ہے یعنی اگر آپ نے شروع میں انیت کیا ہے کہ اس میں سے دس ہزار تو اس کو دے دیئے ہیں اور باقی اس کے دے میں قرض ہے تو کوئی حسین نہیں دس ہزار کی ذکاة لا ہو گئی باقی کی ذکاة لا نہیں ہوئی جب مخل ہو جائے گا کوئی بھی ہو ملازم ہو گھر ملازم ہو ہر ایک کا صحیحہ ملازم ہو کوئی بھی اگر صحیحہ ملازم ہو اگر کسی ادارے کے پاس چندے کے رقم جو کہ غیر ذکات مد میں سے جمع کی گئی ہے اور اس پر ایک سال سے دائر اکسہ بھی گلت چکا ہے تو اس کے ذکات کس پر واجب ہوگی چاہ ادارے کو اس کے ذکات نکالنی چاہیے یہ درہا تھا اس کے احکام تفصیل طلب ہیں جس ادارے کو یہ صورتحال پیٹ آئی ہو وہ اپنی صورتحال واضح طور پر لکھ کر اس کا جواب معلوم کرنے یہاں تفصیل بتانے سے دوشواری ہوگی مدارس میں فیر طالبی کھانے کے وزیشت کے رقم مثل پانک سو روپے مہا نہ دی جائے پھر طالبی سے فیر کی صورت میں وہ رقم واپس لی جائے تو ذکات ہو جائے گی ہے جیاں ہو جائے گی اس طرح کرنے میں درست ہو جائے گی کیا شرف کے ڈیویڈن پر ذکات واضح ہے دیکھیں ڈیویڈن ہو یا کچھ ہو جو رقم آپ کی تاریخِ ذکات میں آپ کے پاس باقی ہے وہ چاہے ڈیویڈن چاہی ہو کسی نے آپ کو توفے میں دی ہو کہیں سے آپ کو دکان کی آمدلی ساتھ سے لئی ہو وہ جو کچھ بھی بیلس ہے اس پر ذکات واضح ہے ہمپنی نے اگر دیویڈن دکلیل کرنی ہے کی اور وہ ذکات کی تاریخ کے باق بھی لے اس پر بھی جے نہیں ہو وہ آمگے ساتھ نہیں ہو آمگے ساتھ آمگے ساتھ جو بچ جائیے اس میں ہو جا دیویڈن پر ذکات نہیں کرتی ہے نہیں وہ ذکات کرتی ہے میں نے بتا رہا اس کی فیس ویلیو پر شہر کی فیس ویلیو پر کرتی ہے دیویڈن پر نہیں کرتی ہے ڈیویڈن میں سے کارتے ہیں لیکن فیس ویلیو کی کارتے ہیں اگر شہر بیچنے کے گرد سے لیے گئے ہو لیکن کیونکہ ان کی قیمت بہت گل گئی ہو اور نہ بیچیں اور ذکات کا کرنے کی تاریخ پر ان شہر کی ذکات کیا مارکے تری سے دی جائے گی یا اس کی خیزاری کی قیمت مارکے تری سے جو بھی مارکے تری ہے چاہے گر گیا ہو چاہے بڑ گیا ہو شاکری فقہ سے سالے 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 سونا ملچن پر ذکات واجب نہیں لیکن اگر اس سے دو ایک تولے سونا زیادہ ہو سکیہ سالے 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 دو سالے نو تولے کل پر ذکات واجب ہے یا کسی تولے پر ذکات دی جائے بھائی میں شافی کی قطات مجھے معلومات نہیں ہے زیادہ کسی شافی آلکھ سے پوچھیں اس دوبارے میں مستحیم کے ذکات مظاہر گھر میں تمام سامان کیوی ویشی آر وغیرہ ضرورت کے لیے ہے مگر ضرورت مند ہے کہ علاج یا بچے کی بڑھائی شادی وغیرہ کے لیے رقم چاہیے مگر کھلے آنکھ شرم کے باعث نہیں مانکتے اگر ایسی ضرورت ہے تو بھائی سال سے میں نے تو ٹی وی بی سی آر بیشکے پہنے آگئے گا پھر بار میں ذکاتی سوچنا غریب مریب جو سید نہ ہو ایک داکٹر ان کے علاج اور دوائی کی مجھ میں رقم خرص کر سکتا ہے یا نہیں جو غریب مریب جو سید نہ ہو ایک داکٹر اس کے علاج دوائی کی مجھ میں رقم خرص کر سکتا ہے یا نہیں دوائی اس کو ذکات کی بچے دی جا سکتی ہے لیکن اپنی فیس ذکات کی بچے نہیں لے سکتا والدین اپنی غیر شادی شدہ بکیوں کو زیور بنا کر دے دیتے ہیں اب چونکہ ان بکیوں کا کوئی ذریعہ کمائی نہیں ہے لیکن اس زیور کی وہ مالک ہیں اب اس کے ذکات وہ کس طرح آگا کریں میں کہلے ہوئی اس کے تمام اول پر یہ ہے کہ یہ بچے اگر نابالب ہیں اور اس کی ملکیت کر لیں لیکن ملکیت کرنے کے معانو یہاں کہ کبھی اس سے پھر واپس نہ لی جائے نہ کسی اور بچے کو دی جائے چ thực ذکات نہیں ہوگی کیونکہ نابالب ہیں نابالب کو کبھی زکات نہیں ہوگی لیکن اگر بچی بالب ہے اور اس کو مالک بنا دیا مالک بنانے کے معانو یہی ہے کہ پھر اس سے واپس کبھی بھی نہ لی جائے تو تو پھر اس طور پر میں اس بچی کے اوپر نقاط فرد ہے اگر اس کے پاس اور کوئی داری خاندنی نہیں ہے آپ اس کی طرف سے ادا کر دیں اس کی اجازت سے اور اگر یہ بھی نکتے نہیں ہے تو تو اس دیور کو بیٹھ کر ادا کرنی گا اگر ہر سال دیور بیٹھ کے ادا کر دیں تو ایک مختصہ ہے کہ دیور پک جائے گا سب کلی بک جائے گا سارے باون توڑے چاندی رہ جائے گا سارے باون توڑے چاندی ضرور رہ جائے گا اس لیے کہ جب اس سے نیچے گرے گا تو نساب ختم ہو جائے گا ایک آدمی اپنی شادی کے موقع پر مو دکھائیاں اور تو اسے وغیرہ اپنے رقم آنے کی وجہ سے سائے بے نساب ہو جاتا ہے تو اگر سال تاکہ سائے بے نساب رہے تو اسی تاریخ کو ذکار تواجب ہوگی اگر رمضان آنے میں دن ہیں تقیباً پانچ ماہ تو وہ رمضان میں ایک سال پانچ ماہ کی ذکار نہیں کرے یا کوئی اور طریقہ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب سال پورا ہوگا تو سال پورا ہونے پر زکاة کا حزاب تو لگا لیں کہ اتنا میرے دن میں زکاة واجب ہوئی اب اس کو تھوڑا مڑا کر کے ادا کرتا ہے تو اگر چاہے تو رمضان میں اس کو حبات کی بچ گیا ہے تو رمضان کے دوری ادا کرتا ہے پگڑی پر مکان خریدا اور مزید آگے کرائے پر چڑھا دیا اس کی زکاة کس طرح دی جائے گی مکان خریدا نہیں جاتا پگڑی پر کرائے پر لیا جاتا ہے پگڑی خریدی جاتی ہے تو شرط اس کا رقم یہ ہے کہ پگڑی کی کوئی زکاة بال ویلیو نہیں ہے بلکہ جو مکان کرائے پر کرائے ہوئا ہے اسے جو کرائے آ رہا ہے وہ کرائے جب انسان کے پاس آمدینی کی شکل میں جوا ہوگا اور آخر سال میں کساب کرے گا اور اسے جو باقی رہے گا اس پر زکاة واجب ہوگی آدمی کے پاس پراپرٹی ہے جو اس نے گنگل پر بیج دی ہے کیا وہ اس پر زکاة دے گا گنگل پر بیج دی یا کسی طرح بیج دی جب نقض رقم آگئی تو نقض رقم کا جو اس کا حکم ہے وہی اس پر جاری ہوگا یعنی آخر سال میں جتنی نقض رقم باقی ہے اس پر زکاة ادا کرے گا اگر ہم نے کوئی مال ادھار بیچا ہوگا اور ہم کو پارٹی رقم نہ ادا کرے تو اس کو کس طرح تایون کیا جائے اس میں بھی دو سوٹے ہیں ایک تو مسلسل کہتا رہا ہے دوسرا یہ کہ ساپ مکر جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے یا انتقال ہو جاتا ہے دیکھئے اگر کسی شخص کے ذمہ آپ کی رقم تھی اور وہ مکر گیا اور یا غائب ہو گیا اور پتہ نہیں چلتا کہاں گیا اب ملنے کی امید نہیں رہی تو اس پر زکاة ختم ہوگی اس پر زکاة نہیں لیکن ایک شخص ہے کہتا ہے کہ میں دوں گا اور بغاہر حالات یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ نیخنیتی سے کہہ رہا ہے اگر کسی اس وقت گوجائش نہیں ہے کسی اور رکھ گوجائش ہونے برواقع دے دے گا تو پھر اس پر تکاہ ہے اور وہ نہیں